بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں آپ سب قریب سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد جواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک مچ جواد جی فرینڈز آج میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے جا رہا ہوں جس سے ہم پچیس ایم پی سے زیادہ کی فائل مطلب کہ جی بیس میں فائل ہم کیسے کسی کو میل کر سکتے ہیں یا اپنے پاس اس کو سیو کر سکتے ہیں ایزا فیوچر ریکارڈ کے لئے میل کر کے تو فرینڈز اس کے لئے ہم اپن کریں گے کروم براؤزرز کو اپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ لاؤگ ان کر لینا ہے آؤٹلوک کو ہم نے فرینڈز یہاں پہ کلک کرنا ہے آؤٹلوک پہ یہ ویب سائٹ ہمارے پاس اپن ہو چکی ہے تو ہم نے یہاں پہ آکے create a free account کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ فرینڈز دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ جی میل کے اکاؤنٹ سے ہم پچیس ایم بی سے زیادہ کی جو فائل ہے وہ ہم میل نہیں کر سکتے تو اس کے لئے بہترین اپشن ہے ہمارے پاس آؤٹلوک کے اوپر ہم free میں آکے اکاؤنٹ بنائیں اور اس سے ہم اپنا ڈیٹا کوئی بھی ہیوی فائل ہم آگے جا کے کسی بھی دوسرے پرسن کو آپ send کر سکتے ہیں تو فرینڈز آپ نے یہاں پہ آکے جس میں نام سے آپ نے یہاں پہ آکے اکاؤنٹ بنانا ہے آپ نے وہ یہاں پہ نام select کر لینا ہے تو ہم اس کو اکسے کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز یہاں پہ آکے اپنے password create کرنا ہے آپ پاسفورٹ کو یہاں پہ آکے شو بھی کر سکتے ہیں نیکس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اچھا جی یہ بتا رہے کے ساتھ ہم اس کو کوئی letters بھی لگائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آگیا ہے تو یہ ہم نے اس کا password رکھیا ہے اب یہاں پہ آکے ہم نے first name دے دینا ہے اور last name ہم نے اس کا رکھ دینا ہے جی five six seven test one two three first name اس کا آگیا ہے اور test five six seven اس کا آگیا ہے last name یہاں پہ آکے ہم نے next پہ کلک کرنا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ country select کر لینی ہے آپ کی جو بھی country ہے جیسے کہ میری پاکستان select کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ month select کر لینا ہے data پہ select کر لینی ہے آپ نے اور آپ نے یہاں پہ رکھ کے یہ لکھ دینی ہے next پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کہہ رہا ہے کہ password کوئی hard password رکھیں جی تو ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں friends next پہ کلک کر دیتے ہیں next پہ کلک کر دیتے ہیں پھر next کر دیتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ next پہ کلک کرنا ہے یہ جیپس اظہار ہے آپ نے اس کو solve کرنا ہے friends کر دیتے ہیں ان سے جانے شکر جیپرینس پوزل سال ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ outlook کا جو account ہم نے create کیا ہے یہ آپ کے سامنے open ہو رہا ہے جی friends تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا account create ہو چکا ہے آپ اس طریقے سے آپ outlook کے اوپر آپ account create کر سکتے ہیں اور account create کرنے کے بعد آپ gb میں فائل جو بھی ہے آپ کسی کو forward بھی کر سکتے ہیں آسانی سے تو friends امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹٹوریل پسند آیا ہوگا kindly ویڈیوز کو like کیجئے چینل پر new ہیں تو subscribe کیجئے اور بیل آئیکنز پر لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی update آپ کو ملتی رہے تاکہ آنے والی تاکہ آنے والی تاکہ آنے والی ترجمة نانسي قنقر